اس کے علاوہ ہم ملک بھر میں چھوٹے ڈیمز بنا کر بجلی اور پانی کی ضروریات کو پورا کریں گے ہماری حکومت چھوٹے ڈیمز بنانے کے منصوبوں پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درامت کرے گی میادم سپیکر ہم جانتے ہیں دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو قومی وسائل کو سوج بوجھ کے ساتھ استعمال کرتی ہیں ہماری حکومت ان وسائل کو ضائع نہیں ہونے دے گی اس سلسلے میں ہم نے فیسٹا کیا ہے قومی سطح پر ایک بچت مہم شروع کی جائے اس مہم کا آغاز میرے دفتر سے ہوگا وزیراعظم ہاؤس کے بجٹ میں چالیس فیصد کمی کی جا رہی ہے ہمیں امید ہے کہ دیگر ادارے بھی اس کی تقلیت کریں گے کابینہ کے ارکان سو نو سو سی سی سے بڑی گھریں استعمال نہیں کریں گے وزرہ تو اندرون ملک پروازوں پر صرف ایکانومی پلس میں سفر کی اجازت ہوگی ملک میں بجلی کی کمی کی وجہ سے تمام سرکاری عمارتوں پر غیر ضروری چاراغہ کو ختم کر دیا جائے گا سرکاری دفاتر اور رہیش گاؤں کی عرائش پر سرکاری خزانے سے کوئی رقم حرش نہیں کی جائے گے سادگی کے ساتھ ہم ملک میں جمہوری قدروں کے فروغ کے لیے بھی بنیادی نویت کے اقدامات اٹھا رہے ہیں دیگر جمہوری ممالک کی طرح ہم بھی قومی اسیمبلی میں پرائیم منسٹر قویسٹن آر شروع کریں گے جہاں وزیر آزم منتخب نمائندوں کے ذریعے عوام کے سوالات کا برائے راست جواب دے گا میڈم پرائیم منسٹر غربت ہمارا ایک بہت بڑا قومی مسئلہ ہے اس مسئلے کی وجہ سے ہم بے روزگاری ناخانگی شدت پسندی بیماری جیسے بڑے مسائل کا شکار ہیں اس لیے ہم میشت کو ان شعبوں پر پہلے توجہ دیں گے جن سے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو سکیں ہم کابینہ کی منظوری سے ایک ایمپلائیمنٹ کمیشن تائم کریں گے جو نجی اور سرکاری شعبوں میں ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بدوی کرے گا اس کے تحت ہم لیٹریسی اینڈ ہیلتھ کمیشن کارپوریشن کا قیام عمل میں لائے جائے گا جو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو گریجویشن کے بعد دو سال تک روزگار مہیا کرے گا ملک بھر میں نیشنل انکلائیمنٹ سکیم تاغاز کیا جائے گا اس سکیم کے تحت پچاس فیصد اضلاع میں ہر غریب خاندان کے ایک فرق کو یقینی ملازمت دی جائے گی ملک کے کونے کونے میں سماجی ترقی بالخصوص تعلیم اور صحت کے شعبے کو فروغ دیا جائے گا اس سے ہزاروں کی تعداد میں ملازمتیں پیدا ہوں گی مدارس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ ویل فیر آثورٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے مدارس میں یک سا نساب بیرونی طلبہ کی ریجسٹریشن اور مدارس کو دی جائنے والی رکوم کا بقیدہ آرڈٹ کیا جائے گا ہمارے غریب عوام کا ایک بڑا مسئلہ مکان بھی ہے مجودہ حالات میں غریب ہی نہیں بلکہ متوسط طبقے کے لوگ بھی بے گھر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پاکستانی شہر کو اس کا اپنا مکان بنانے میں مدد دیں اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں ہر سال دس لاکھ نئے ہاؤزنگ یونٹس تعمیر کیے جائیں اس سلسلے میں بقائدہ ایک سکیم تاغاز ہوگا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دہی علاقوں میں جہاں سرکاری زمین دستیاب ہے وہاں بے گھر لوگوں کے لیے پانچ مرلہ سکیم کا آغاز کیا جائے گا ہم شہری علاقوں میں غریب اور بے گھر لوگوں کے لیے فلیٹس اور اسی مربع گھرس کے پلانٹس کی سکیمیں بنائیں گے کچھی عبادیوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک نئی پالیسی وضع کریں گے کیونکہ اس ملک کے غریب عبام ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں اسی طرح ہم سرکاری ملازمین کے لیے بھی بہتر رہائشی سہولیات کو یقینی بنائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ریٹائر ہونے والے ملازم کو مکان یا فلیٹ دیا جائے یہ پالیسی میں نے پہلے بھی کی تھی فیڈل گورنمنٹ میں اور وہ بہت کامیاب رہی انشاءاللہ ہم اس پہ صوبوں میں بھی اس طریقے سے ہم کہیں گے چیف فنسٹرز کوکے بھو شروع کریں میڈم سپیکر ہم قوم کی صحت اور ترقی کے لیے ایک صاف ستھر محول کی ضرورت سے اغاہ ہیں اس لئے محول کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی محول کی بہتری کے لیے ہماری حکومت سی این جی بسوں کو عام کرے گی تاکہ محول کی بہتری کے ساتھ غریب آبام کو فائدہ بھی پہنچے میڈم سپیکر زرات ایک اہم شعبہ ہے یہ قومی محشد کی ریڑ کی ہڈی ہے لیکن اس اہم شعبہ کی ترقی کے لیے بھر پور توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کی ترقی کے لیے ہمیں انقلابی قدم اٹھانے ہوں گے ہم خردنی تیل کی درامت پر ایک ارب ڈالر سے زیادہ سلانہ خرج کرتے ہیں ہماری خردنی تیل کی ستر فیصد ضرورت درامدات سے پوری کی جاتی ہے ہم کیمتی ذرہ مبادلہ بچانے کے لیے موضوع علاقوں میں سورج مکھی کی قاش کو فروغ دیں گے تاکہ ملک میں خردنی تیل میں خود کفیل ہو سکے مہنگائی کے اس دور میں ہمارا غریب کسان شدید معاشی مشکلات سے دو چار ہے ہمارا کسان غیرت مند ہے ہم ان غریب بھائیوں کے دکھ کو جانتے ہیں ان کی فلاہ اور خوشحالی کے لیے ہماری حکومت ہر ممکن اقتام لے گی کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا میں آج یہاں فوری طور پر لیے جانے والے کچھ اخضامات کا ذکر کروں گا میڈن سپیکر میں اس موضوع دیوان میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ گندم کی سپورٹ پرائیس پانچ سو دس روپے سے بڑھا کر چھ سو پچیس روپے فی چالیس کلوگرام کی جارے گی ہے اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ ملک میں گندم کا وافر اسٹاک دستیاب رہے عوام کو لمبی کتاروں میں گھنٹوں تھڑے ہونے کی زہمت سے چھٹکارہ ملے اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ آتا دستیاب ہو ہم زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کو آنی ہاتھوں سے لاکام بنائیں گے انشاءاللہ کام زمین رکھنے والے کسانوں کے لیے سسلوں کی انشورنس کیم شروع کی جائے گی کسانوں کو سستے اور امدہ بیج کو یقینی بنائے جائے گا ہر علاقے میں سستی کھادوں کی فرامی کو ممکن بنایا جائے گا کسانوں کی آمدن میں اضافے کے لیے لائف سٹاپ کے شعبے میں خصوصی اقدامات کیے جائیں گے دیاد سے شہروں میں دودھ کی فرامی کے نظام کو مربوط بنایا جائے گا میڈم سپیکر ہماری حکومت چارٹر آف تیمارکرسی اور مری ڈیکلیریشن کی روشنی میں عدلیہ کی حضادی اور برطرف کیے گئے جڑوں کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اس سلسلے میں ہم نے پہلا قدم لے لیا ہے میڈم سپیکر میں اس موقع پر قوم کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خود اعتصابی اور شفافیت ہماری پالوسیوں کا ایک آنگ حصہ ہوگا ماضی میں اعتصاب کے ناموں پر سیاسی انتقامی کاروائیاں کی گئیں کچھ لوگوں اور اداروں کو اتصاب سے بری رکھا گیا اس لیے اعتصاب کا لفظ ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا ہم نظام عدل کو ازاد دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایسا نظام عدل جس کے تحت کوئی فرد یا ادارہ اتصاب سے مستثنہ نہ ہوگا عدل و انصاف کی فرامی ایک ازاد ادلیہ کی ذمہ داری ہے کسی ایکسٹرا جوڈیشنل لیزام کو سیاسی اور انتظامی دباؤ سے ازاد نہیں رکھا جا سکتا اس حقیقت کا ہمیں ملک میں قائم نیپ جیسے اداروں کی قردگی سے ہو گیا ہے میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ نیپ جو ہوگا وہ اس کے جوڈیشنل کے تابع ہوگا اور ایگزیکٹک کے تابع نہیں ہماری حکومت بی آئی پی کلچر کو ختم کرنا چاہتی ہے اس مہم کاغاز عوام کے منتخب نمائندے کریں گے اس سلسلے میں ہوائی اڈوں سے عراقین پارلیمنٹ کے لیے قائم خصوصی کاؤنٹرز کو ختم کیا جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا پارلیمنٹ ہاؤس پر لڑا رہے گا